اس کے اندر جو چیزیں آئیں کچھ چیزیں فوراں حل بھی ہو گئیں اور کچھ چیزوں کے اعتبار سے مستقبل کے اعتبار سے باتیں تیہ ہوئیں یہ کرونا وائرس والا معاملہ جو ہے یہ پاکستان جس طرح سے اس کا مقابلہ کر رہا ہے جس کوپریشن کے ساتھ عوام اس کے اندر حصہ دے رہی ہے تو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ اچھا ہم مقابلہ کر رہے ہیں ہم بیماری سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان پورے پاکستان میں بلوچستان میں خاص طور پر سب کو اندازہ ہے کہ اس سے دور کس طرح سے رہا جا سکتا ہے پرائیم منسٹر صاحب اور یہاں چیف منسٹر صاحب سب کے اندر یہ کانشنس بھی ہے کہ اس کا جو غریب پر اثر ہوگا اس حوالے سے احساس پروگرام کے ذریعے جو مدد کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دیکھا جا رہا ہے مسلسل کیونکہ یہ بحث دنیا بھر کے اندر ہے کہ کتنا لوگ ڈاؤن کیا جائے کب نہیں کیا جائے کب ڈھیل دی جائے کب کچھ سیکٹرز کو کھولا جائے کن سیکٹرز کو نہ کھولا جائے اس اعتبار سے یعنی جب میں چائنہ گیا اور پریسیدن شیر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اپنے طریقے کار کو دیڑھ مہینے کے اندر سات مرتبہ بدلا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پروینشل گورنمنٹس کا بھی اپنا رول ہے ڈیٹرمنیشن اپنا وہ خود بھی کریں گے اور ایک کامپریینسیف فیڈرل اور پروینشل گورنمنٹس اور عوام کے ساتھ مل کر جو پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے تو میں چیف منسٹر اور گورنر صاحب کو ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بڑی طاقتور قوم اُبھر رہی ہے اس کے اندر مجھے فخر ہے اس بات پر کہ وہ قومیں آئندہ طاقتور بڑھتی رہیں گی جو اپنا غلہ اور اپنا کھانا خود پروڈیوز کرتے ہیں تو ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اگرکلچر سیکٹر کی بندشوں کو کم رکھیں تاکہ وہ چیز پروڈیوز ہوتا رہا ہے آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمت نیچے آئی ہے اصل ویلیو انسان کی زندگی کی جو ہے وہ اس کا کھانا ہے تیل کی ویلیو کم آئی ہے اور امکان ہے کہ کھانے کے اعتبار سے غلے کے اعتبار سے شاید قیمتیں بڑھیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خود کفالت اس کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر اعتبار سے آج گفتگو ہوئی ہر سیکٹر کے اعتبار سے گفتگو ہوئی کہ کہاں کیا کووٹ کے اعتبار سے انڈی ایم اے کے چیئرمن میرے ساتھ ترشیف لائے تھے منسٹر آف ریلیجیس آفیز پیر نولا قادری صاحب آئے تھے منسٹر آف انٹیئر ہمارے ساتھ ترشیف لائے اور ان کے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ اور جو گفتگو ہوئی اس کے اندر بہت ساری پرابلم شوٹنگ ہم نے کی اور جو کوپریشن این ڈی اے میں اور پی ڈی اے میں کو ہونا تھا اور جو فیڈل گورنمنٹ کا اور پروونشل کا تو کم سے کم اور مضبوطی کے ساتھ کووٹ کا کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے اعتبار سے آج فیصلے بھی ہوئے اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اس کا مقابلہ کر لے گا احتیاطی تدابیر ایس او پیز جو ہیں ہر چیز کی انیورسل ہیں چاہے بازاروں کے اندر میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بازار بھی جو جو دکانیں کھولی گئی ہیں اس کے اندر احتیاط سے باہر نکلیں فاصلوں کا احتمام کریں ایک دورسے سے کم لگے تو نتیجے دو ہوں گے ایک تو یہ کہ ہرڈ امیونٹی ہوگی کچھ اور کچھ یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کا مقابلہ بھی کر لیں گے ٹیسٹنگ فیسلیٹی بڑھ رہی ہے کوارنٹائن کرنے کے اعتبار سے معاملات بڑھ رہی ہیں خود پاکستان میں ماسک اور ساری چیزیں بھی ہم نے پیدا بنانا شروع کر لی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کووٹ کے مقابلے میں ہماری طاقت بہتر ہوتی جا رہی ہے اور قوم بھی مزید طاقت بہتر ہوتی جا رہی ہے کوئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہے تینکیو جرام سلام علیکم اورنا وائرس عالمی چیلنج ہے صورتحال کے مطابق اس وبا کے تدارو کے خاتمے کے لیے اقتدامات میں بدلتے رہتے ہیں چین میں بھی ان تغیرات کا مشاہدہ کیا کیا ہے